اللہ اللہ محمد الرسول صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں بڑی خوبصورتی نظر آ رہی تھی تھے مولوی صاحب دیندار تھے لیکن بہرحال خود اپنا واقعہ سنا رہے کہہ رہے ہیں یار میں لاشوری طور پر میرا دل آ گیا کیونکہ لمبا سفر ہے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں میں وہ کوئی غلط تو نہیں کیا لیکن میرا خامخواہ میں دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو بڑی بڑی پلکیں نظر آ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں میں کیا کیا کہ جہاں بھی سٹیشن آتا ہیدر آباد میں نے کہا آپ کو کچھ چاہیے کہتے ہیں ہاں وہ بھی بدہ ہو کیسی گھنی انہوں نے کہا چلو فریق میں خدمت ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہاں یہ پانی بھر کے لے ہیں کہہ رہے ہیں ہیدر آباد سے ہم پانی بھر کے لے آ رہے ہیں اور کوئی کھانے کو کچھ چاہیے ملتان تک خدمت ہوتی رہی ہے صرف کس سے متاثر ہوئے ہیں آن خوز کوئی غلط نہیں اس کو کہہ رہے ہیں میں نے کوئی غلط نہیں خدمت حالیٰ کہ کچھ نہیں ملنے والا وہ لاہور جا رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں ملتان جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں دونوں کے اسٹیشن الگ الگ ہے لیکن حسن و جمال ایسی چیز ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو انسان خامخم خدمت شروع کر دیتا ہے کہہ رہے ہیں ہم خامخم خدمت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ملتان تک بہت خدمت ہو گئی میں نے کہاں تھوڑا سا گپشب بھی ہونی چاہیے سلام دو ابھی میں نے ویسے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سرگودھا میرے نواسی کی شادی ہے اس میں جا رہی ہوں میں نے کہاں ایک تو نواسی اوپر سے وہ نواسی بھی اتنی بڑی کہ اس کی شادی ہو گئی پتہ چلا کسی کی نانی ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ دو سیکنڈ کے اندر وہ سارا عشق کیا ہو گیا کافور کیا ہو گیا تو یہ دنیا کا جو حسن و جمال ہے اس میں دھوکے بھی بہت ہیں اور اگر دھوکہ نہ بھی ہو تو کیا کچھ دنوں کے بعد وہ نانی بنے گی نہیں کیا خیال ہے بھئی بنے گی نا نانی کچھ دنوں کے بعد کتنی خوبصورت ہو مرد ہو یا عورت کچھ دنوں کے بعد چہرے پہ جھریان آئیں گی بال سفید ہوں گے بڑے بڑے ہینڈسوم جو فلموں کے ہیرو تھے کمر جھکنا شروع ہوگی پھر گانا گاتے ہوئے خانسی آنا گلوکار ہوتے ہیں نا جن کی آوازوں پہ لوگ مرتے ہیں ایک وقت آتا ہے گاتے ہوئے خانسی آجاتی ہو ایک گلوکار تھا 32 لگا کے گانا گائے کرتا ہے بڑا ہو گیا تھا شوق اسی طرح تھا 32 لگا کے اس ٹیج پہ گانا گاتا تھا کیونکہ مسکراتا وہ اچھا نہیں لگتا تھا وہ نا پیدا ہاتھ نہیں تھے تو جب بھی گانا زور لگاتا تو 32 نیچے گرے جاتی پھر اٹھا کے فٹ کرتا پھر گاتا پھر گر جاتی بار بار جب وہاں تو کسی نے کہا تمیز سے گاؤ یہ بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہو گانا ہے تو تمیز سے گاؤ یہ بار بار کیسٹ تو انسان کا حسن و جمال کم بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے ختم ہونے والا ہے سب جھری ہیں پھر مر جاتے ہیں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں لاش میں اللہ حی اور قیوم ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو یہ سوچ کے نظر کی حفاظت کر لیا کرو اور یہ سوچ کے اللہ کے دین کو فالو کر لیا کرو کہ قیامت میں اللہ ہر ایک کو اپنی زیارت نہیں کرائے گا صرف ان کو زیارت کرائے گا جنہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی قیامت کے دن جنت میں زیارت کریں گے تو جنت کی تمام نعمتیں ان کو ہیچ معلوم ہوں گی جنت کی ہوریں جنت کے شہد کی اور دودھ کی نہریں یہ سب کیا لگیں گی ان کو ان کی لذت بھول جائیں گے وہ صرف اللہ کے دیدار میں اتنی لذت ہے لا 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 الا اللہ اللہ